دیکھئے ایک بات ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھارت کا سمبیدھان بن گیا اس کے بعد جب سمبیدھان کی پہلی کتاب بنائی گئی اس پہلی کتاب میں بھارت کے سب سے مشہور اور ذمہ دار لوگوں کی شخصیتوں کی فوٹو اس میں ڈالی گئی جس میں رام سیتا لکشمن بھی ہے جس میں گروہ نانک بھی ہے جس میں گوتم بدھ بھی ہے جانسی کی رانی بھی ہے اکبر بھی ہے اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے جب سمبیدھان بنانے والوں نے کونسٹڈ اسمبلی کے ذمہ داروں نے اس پہلی سمبیدھان کی کتاب میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ڈالی تو بھاج پاک اس سے نفرت کیوں ہے اس سے نفرت یہ بھارت کو جو انگریزوں سے لڑائی لڑی جو انگریزوں کی غلامی سے بھارت کو چھڑانے کے لیے جو ٹیپو نے اپنی جان کی خورمانی دی آپ اس کی توہین کر رہے ہیں آپ پچھتر سال کا عمرے تو سب منا رہے ہیں اور جس شخص نے اپنا سب کچھ خورمان کر دیا بھائی ٹیپو تو ان راجہ رجواروں میں سے نہیں تھا جو انگریزوں سے مل لیے اور جب دیش آزاد ہوا تو دیش کی آزادی میں کزرال آزاد نہیں کیا وہ کبھی پولٹیکل پارٹی جوان کر لیے ارے بھاشپا میں بھی ایسے راجہ رجوارے ہیں جو انگریزوں کے ساتھ تھے جو جھانسی کے رانی سے غداری کیے تھے آج بڑے بڑے منتری من کر بیٹھے ہیں ان کے دیسنڈنٹ اور ٹیپو کا خاندان تو بنگال میں رکشہ چلا رہا ہے غربت میں جھوپریوں میں ہے تو یہ بالکل غلط ہے ٹیپو کے نام کو بھاشپا مٹانے کوشش کر رہی ہوں اور ٹیپو کا نام کبھی نہیں مٹنے والا ہے سر آپ نے اپنے کمنٹ پر آپ نے تانترک والے کمنٹ پر بولایا ہے کیوں نہیں دیکھیں نرمالا سیتا رامن جی نے جو بھارت کے فیننس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ چیف منسٹر نے کسی سادھو کے بولنے کے اوپر اپنے پارٹی کا نام بدل لیا تو میں ٹی آر ایس والوں پر مجھے تاجب ہو رہا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے تھا اگر وہی بات میں کہتا تو آپ اس کو ہندو دھرم کے خلاف ہے وہ اسی کہتے تھے ٹی آر ایس کے ذمہ داروں کو ٹی آر ایس کے مکہ منتری کو یا ان کے پارٹی کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ ہندو دھرم کے مطابق ان کا جو بھی بلیف ہے وہ بلیف سسٹم پر فالو کر رہے ہیں اور نرمالا سیتا رامن کو کٹیسائز کرنا چاہیے تھا ان کو کہ وہ ہندو دھرم کے خلاف کیوں ہیں ٹی آر ایس کے لوگوں کو بولنا چاہیے تھا کہ یادادری میں چیچ اندرشہ کر رہا ہوں نے دو ہزار کورڈ اوپی دی ایک مندر کے لیے کیا وہ بھی انہوں نے کسی سے پوچھ کر دیے تو یہ ان کا بلیف سسٹم ہے اب نرمالا سیتا رامن اور بی جے پی ایک بلیف سسٹم کو ہی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کٹیسائز کر رہی ہے اور ٹی آر ایس اس پر خاموش ہے تو مجھے ذرا تاجوب ہوا تو میں نے اس کو اس طرح سے کہا ہے